قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ مِنْ سُؤَالِ وَاخْتِعَائِ دیوبند کہہ دے ہمارا ہے ساری دنیا کہہ دے غلط ہے یہ ہماری خوبی ہے اور یہ اللہ کا کتنا کرم ہے ان دنوں میں دس محرم چودہ سو اتیس حجری کو دعلم دیوبند کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے یہ بندہ ہمارا ہے اب ہمیں کسی کو پریشاری جائے جاتی ہے دال نفتاؤں میں جو ہمارے فتوے دیے جاتے ہیں وہ چھوٹے مفتی جواب دیتے ہیں اور بڑے اس میں الجواب صحیح لکھتے ہیں ایسے ہی ہوگا اور یہ وہ فتوہ ہے جو دعلم دیوبند کے صدر مفتی مفتی حبیب و رمان صاحب نے اول سرے کے آخر تک اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور بقیہ پھر مفتی اور اس پر تصدیق فرمائی کسی نہیں چھوٹے لکھا ہو تو بڑے نل جواب اسے ہی لکھ دیا ہو ایسا بھی نہیں ہے یا اسے کمپوز گرا کہ دس کر دی ہو یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس نے دنیا میں کتنی بڑی جھنگ کو فتح کیا ہے وہ میں جانتا ہوں جو ساتھی میرے رابطے کرتے ہیں میں نے اس لئے ساتھی بزارت شیئی تھی بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں میں نے کہا پریشان نہ ہوا کریں دیکھو جنہوں نے ماننا ہے انہیں بیسے بھی ماننا جنہوں نے نہیں ماننا وہ دعلم دیوبند کا فتوہ دے کر بھی نہیں مانیں اب ایک ایسا شخص جو پہلے ادارے کا فاظر رہا آپ کو حیرانگی ہوگی میں اب مدرس سے نہیں بتاتا شرم آئے گیا آپ کو سن کر پاکستان کے اہم ترین بڑے ادارے کا فاضل ہے اور جمعیت میں تنی خدمات ہیں کہ جمعیت کے ست سالہ اجتماع پر جو اوڈیٹ سو سالہ خدمات جو بند اجتماع اس پر بقاعدہ ان کو انعام دیا گیا ہے شیل دی گی خسن کارگردگی آپ نے جمعیت کو بھی چھوڑا ہے اور آپ نے جہاں پڑھ دے ان کو بھی چھوڑا ہے تاریخ انساب خدمت ہو رہی ہے داری کھوڑا ایک چھوڑا رکھ لی ہے اور بک بک ہو رہی ہے جب یہ فتوہ آیا کوچھ نہیں بنا کتنا گیا دیا یہ ایک گھمن گیری ہے دالوں دیوبند ہوئے ایسا فتوہ نہیں دے سکتے یہ ہے مخالفہ اب آپ مطلب کیسے قائل کرو یہ جالی ہے فتوہ نہیں دے سکتے ان کے وزاج کے خلاف ہے تو اب جنہوں نے کرنا انہیں ہاں بھی باز نہیں آنا اللہ ہم ساتھ کی حفاظت فرمائے میں آپ سے مدارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کام کو جالی رکھیں بس اور میں آپ کو یہ نصیت بھی کرتا ہوں وصیت بھی کرتا ہوں شریعت کے دائرے سے کبھی باہر نہ نکل بس کسی شخص پر الزام کسی شخص پر بہتان یہ بہت بڑا جرم ہے جس بندے کے اندر عیب ہو اس عیب کو ذکر کرنا شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی ایک بندے کے اندر گناہ ہو اس گناہ کو کسی کو بتاؤ یہ بھی زنا سے بتر ہے اور یہ جائے کہ پہلے آپ کی زی قدر گناہ ثابت کرو پھر اس کو پیش کرو میں اپنے بارے میں نہیں کیا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ جرب کبھی نہ کرنا اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم سے بھی کام لے تو آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ لگے اور اپنے کام کو جاری رکھیں